بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت 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 لے دین آئے اس کا نام صرف اسلام آئے اب یہ اللہ اعلیٰ اعلیٰ دیر آئے جب تک پہلے مسلمان بن جاؤ تو مسلمان بننے کیلئے دین کو سمجھنا پڑے گا کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے اور مسلمان بن کر دین مرنے کا عین کا جا ہے جو آپ جانتے ہیں کہ لئے صلی اللہ علیہ وسلم کا معصہ جب تک آدمی کوشش نہ کرے وہ سبھتا کچھ بھی کام کیا کیا حاصل نہیں کر سکتا تو دنیا کا آگر اجرے نمازر کرنا ہو دنیا کا قانون سمجھنا ہو اور لوگوں کے حقوق کے لئے لڑنا ہو تو تو عدالت میں بخالت کرنے کے لئے صدار اور ساتھ دردان ہوتی ہیں اور آگر دیر میں دنیا حاصل کرنا ہو پتت کے علم حاصل کرنا ہو کچھ مانیاں کس طرح پیدا ہوتی ہیں ان کی اناج کرنے کا قریدہ کار جائے تو صدار اور ساتھ کا تاک میند کر دی پڑتی ہے اب انسان کو پتا چلتا ہے لکھ بھی جائے اکمت کی آئے کتابت کی آئے لیکن دین کے باہر میں اتنی سوسرہ دیتہ ہم شہار ہو چکے ہیں کہ ایک دن ستارہ ساتھ کو بجائے خود ستارہ مہینے ہم مخرج کرنے کیلئے تمائے نہیں آئے ستارہ مہینے تو کجام ستارہ دین اللہ دار کار پڑھنے کیلئے ہم کا مہ بیدار نہیں آئے ستارہ دین اللہ بجائے خود ستارہ گھنٹے دین کے لئے پاک پا کرنے کیلئے ہم آگر نہیں آئے تو کہاں سے آئے ستارہ اللہ علیہ اللہ ہمارے پاس دین اسلام کی محقبتہ حاصل کرنے کے تین طریقے ہیں ایک دیرہ تو نمبر آئے دوسرا طریقہ مدارے سے دینیاں آئیں اور تیسرا طریقہ تو تو بھی عربیہ کی مدردانی ہے جہاں دین طریقے ہیں میری سمجھ کے مقابق تیسر میں پڑھ کے انہیں حاصل کیا جائے تاقیدہ کا رکھنا ہے عمر کا جمعہ ہے بات یہ بات جائیں بہت رامات جائیں اور تاقیدہ معاملات جائیں اتنافیات جائیں دینے پرنے کا رنگ جائے دنگ جائے تو دارے سے ایک در دنیا ایسا بڑھے گا جو جہاں گریبیوں میں جاہاں گزارہ کرنے کی نام ادھر کھائے اور یہ معلومت کرے کہ دینِ السلام کی آنی تک جائے مدارے سے دینیاں جہاں تک در لوگ رہے مردِ خودباتِ دعاقہ جہاں مولانا حالی نے دعاقہ مسجد مرجعہ آئیں کہ نمازی نہ رہے ہمارے مدارے سے دینیاں مردے پڑھ رہے ہیں کہ دارِ علم نہیں ملتے کدھر کنوں میں دنیا کی ہر ساتھ کا عالم یہ ہے ہر سال حکومت مرجعہ کھول رہی ہے قادم بنا رہی ہے سکولہ ساتھ کر رہی ہے لیکن پھر بھی طلبہ کی تعداد زیادہ درد کیا ہے لیکن عرب دین کے مدارس جو ہے محمدیہ پڑھ رہے ہیں کہ دارِ دل منظر نئیہ تھے اور جہاں تک سدیل کا تعلق ہے ہمارے ممبر کا تعلق ہے یہ ایسا دریعہ ہے کہ دوچوں سے لے کر دوڑوں کا جو مردوں سے لے کر عورتوں کا ہر قسم کے لوگ چامل ہوتے ہیں یہ عہدِ ممبر کا فرض ہے کہ دین کے حقائق بیان کریں لیاقا لیکن افسوس سے کہنا مڑتا ہے کہ ممبر اکثر کا وقت نائلوں کی قبضے میں چڑھا دیا ہے نہ کوئی میگار آئے نہ کوئی بیزان آئے نہ کوئی دابتہ یاد آئے اگر سکولے پریبی سکول کے مرسدے کا چڑپاسی رکھنا اس کا کوئی میگار آئے لیکن مطلب سنی پر آنے کا کوئی میگار نہیں آئے اگر کوئی میگار آئے تو زیر میں یہ ہے کہ ذاتی رہ تو سور اچھی ہو رو اور دول بھی تیرہ پہ تو دول اچھا ہو آہد بھی ناتے اور دوسروں پہ بھی نجوائے مسجد کام یہاں آئے لہٰذا اچھا دبیش اور افتار کا نظیر جائے لکھ رہا ہماری قوم کی اکثریت کو پتا نہیں ہے کہ مولانی کو سمجھنا کیا ہے ماننا کیا ہے نعرہ لکھاتے ہیں تو دہری اللہ کے نعرے لگتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو علیون بنیونہ پڑھتے ہیں یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہو سکتی حضرت مولا علی اللہ ہیں تو پھر امام کوئی اور بنانا پڑے گا اور مولا علی امام آئے تو اللہ کوئی اور ماننا پڑے گا مارے لکھتے ہیں اللہ کو پڑے گا امام آئے لکھتے ہیں 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 اور دونیا پڑے میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر انسانیت کی بطا ملوئے خاطر جی امام حسین علیہ السلام کی یہ عظیم قربانی نہ ہوتی ہم بلا مبالبہ کہہ سکتے ہیں اللہ کو حاضر ناظر تے کے سمجھ کے کہہ سکتے ہیں سچوں کا دامن پگڑ کے کہہ سکتے ہیں جو کوئی اعلان براد کر کے کہہ سکتے ہیں آئے دین و مذہب کا نام انچان نہ ہوتا بلکہ حسین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی آئے انسانیت کا جنہ کا مجھلو کا ہوتا یہاں در دین ہے تو امام آل مقام کی قربانی کا صدقہ انسانیت کا نام انچانہ ہے بانی اور چراب میں فرد ہے دیتی اور دیوی میں فرد ہے حلال و حرام میں فرد ہے انسانیت کا نام و مقام اتبار میں ہے تو حسین علیہ السلام کی قربانی کا صدقہ ہے دیتی نصار حسین تو پڑتا نام آدھ گاؤن امام آل مقام نے سب کو لڑوا کے کبور و پھومہ کٹوا کے جردن کٹوا کے لوگ کے نظر میں بلند کر آ کے یہ اعلان فرمایا اللہ یہ ترکت اور خلقہ قرآن کی ہماتا بیتم تو رہا لے تیارہا پر بردگار بہتر جانتا ہے میں ساری دنیا کو چھوڑ دیا تیری محبت میں اپڑے بچوں کا جدیم ہونا پر بار اکبر جا تیرے دین و انسانیت کی بدا کے لیے اگر تُو میرے جسمیں جانگے ٹھکڑے ٹھکڑے بھی کر دے میری پہچانی تیری سبا چوکڑ کے ٹھکڑے کے لیے تیار نہیں آئے حسینیات حسینیات جزیدیات جزیدیات تعویٰ دے بلند تر سلام حضر ایمام حسین علیہ السلام اور اسلام کی قلوانی کی اگر قدر کرنا ہے تو مقصد چہادت حسین کو سمجھنا پڑے گا تو اس کے خطاب ایک عمد درامت کرنا پڑے گا دین کی افضاد حالِ پیاد پر بھی خوئی سے جروع ہوتی ہے لہٰذا نبی کو نبی مانتے ہیں اس لیے کردہ کا بنائے ہوا نبی ہے ایمام کو ایمام مانتے ہیں اس لیے اللہ کا انتخاب کردہ ایمام ہے نبی خاتم کا اعلان کردہ ایمام ہے لہذا مسلمان کو ایک آنسان کو اپنی اولاد سے میں محبت ہوتی ہے کی بچوں سے محبت ہوتی ہے دوستوں ہاں بابوں سے محبت ہوتی ہے ماز و منار سے بھی محبت ہوتی ہے جا غلال سے بھی لہذا لیکھ نہیں ہے کہ ساری محبتوں سے بڑھ کر مومنٹ کی محبت کیسے ہوتی ہے اللہ کا قرآن گواہ ہے اللہ کا قرآن گواہ ہے قرآن محید گواہ ہے کہ حالک ازبر میں اعلان فرمایا اللہ کی محبت خالق ازبر بھی ذات ہوتی ہے تو نبی کو مانتے ہیں کس لیے مانتے ہیں تو اللہ کا قرآن گردہ نبی ہے مولا جی کو مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں امام اخرین کہ حالک اکبر خند تحاب کرتا امام ہے نبی اعظم کا اعلان کرتا امام ہے جہاں اللہ وہ نماز پڑھتے تو خالق صلی اللہ دوزہ رکھتے تو اللہ کی خوش موضی کے لیے جو دیارہ پر زبر کرتے ہیں تو اللہ کا قوبہ کرنے کے لیے کوئی عبادت عبادت نہیں منتے جب تک کس سے قربت نہ کیا جائے کہ میں جامل کر رہا ہوں خالق اکبر مجھنوٹی کے لیے خالق پیناف کی بضا منتی کے لیے اللہ کی نراز بجھر بچنے کے لیے تو معلوم ہوا کہ مومنوں کی محبت کا مردد ساری پیناف سے بڑھتا اللہ کی راب ہوتی ہے اور مولا اگر علی کے خود پہ پڑھو زینو نابدین کے مجموعہ دعا حقیاء جات پڑھو صحیحہ کاملہ کو پڑھو صحیحہ حقیاء کو پڑھو ساری توجہات کا مردد آنے کے اکبر کی ساتھ بل جناب نظر آتی ہے حیدر اقرار خود پہ پڑھ پڑھ کے پھر آخر میں فرماتی ہیں یا اللہ جتنا حق کا پڑھ جانے ہم اس سے کاثر نظر آتے ہیں ایک آزاز عقد نمازیں پڑھنے کے باوجود چھے مہینے دو دے رکھنے کے باوجود کتاب کرتے ہیں ماں اپدنا کا حق کا عبادت ہے اے برمتدار جو تیری عبادت کا حق تھا ہم ادا کرنے سے تاثر نظر آتے ہیں کیا اللہ جتنی مارفت ہوتی ہے اتنی مارفت بھی ہوتی ہے لہذا ہمیں مارفت نہیں آئے نمازیں بنگانا پڑھنے تو کپڑے نیتراتیں نظر آتے ہیں میں بنگانا نماز پڑھتا ہوں ماں رمضان کا روبہ رکھنے تو ہم اس راتے پڑھنے تک دے ہم ماں رمضان کا روبہ رکھتے ہیں زداد کے جنروں پہ عطا کرتے ہیں تو کچھ و خود ہم نظر آتے ہیں زداد دیتے ہیں غریب پر بھی کرتے ہیں الگرد بازل مین ہو جائے دین مسلمان بن کے دیننا چاہتے ہیں مسلمان بن کے مرنا چاہتے ہیں مسلمان بن کے جنت اور زداد میں جاننا چاہتے ہیں مسلمان بن کے جنت سے بلو فلاسی کرانا چاہتے ہیں تو اسلام کو سمجھنا پڑے گا اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے جو خالق اکبر نے پہنایا جو پیغمبر خاتم کے ذریعے بھیجوایا جو قرآن نے ترج فرمایا جو ایتر قرار نے چربت جادت بھی کر دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور اس اسلام کو حضرت ایمان حسین علیہ السلام نے چربت شادت بھی کر سارا کنبہ کٹھوا کر حدیث و قائل شہید کرا کر جلدن کٹھوا کر لوگے جیزہ پہ پڑھا کر اور دیا امکار میں تھی روا کر بچایا اور دین اسلام کیا ہے ہی کا سمجھنے کی ضرورت ہے شہرہی صمبر اللہ وقت پر شہرہی رسالہ جو رسول اللہ امان نارے حیدی اللہ وقت پر 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 لوگے ہوں کے نہیں آئے موسیقی 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 جب ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے حدود میں کوئی اگر اچھا نہیں کرتا لیکن آپ مجھے نظر نہیں آتی تو کھانے کے کہنا نظر نہیں آئے تو آپ کوئی نظر کیا نظر ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیزاری نارے ہیزاری بہباد بلندہ سنوان ص迎 زمانہ نارے ہیزاری نارے لagle مشکلے کے کہنا ٹھے مجھے نارے ہیزاری نارے ہیزاری نارے ہیزاری نارے ہیزاری نارےirement altijd خائٹے تکبیر نارے ہیزاری جوارے رس status سپس نارے لئے ضرور نہیں آگا اگر بنا بغیر بانی کے بن سکتی ہے تو قینات بھی بے خیر خالق و مالکی بن سکتی ہے اگر کوئی مجرم جب تک ضرم نہ کرے جنایت قرود میں نہیں آ سکتی تو خالق کے بنا جب تک بیتر نہ کرے آسمان کا شامیانہ بھی نیند سکتا اور زمین کفر کے دنوں ربی بھی نہیں مائے سکتا جازہ لین وجہ ہے کہ مولا عریم بھی فرماتے ہیں حضرت امام حسین پیر فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ماناتے ہیں ایک مون کے جو خدا مولی اداد میں آپ کی قسمت میں حضر ہوتا ہے اور کہتے مولا سردانی عالی معبودی مجھے بتائیں کہ میرا معبود مولودہ ہے میرا خالق مالک مولودہ ہے امام نے مصری کی بطرہ تو جھوٹے تو ہوئے فرمایا تو اگر سفر میں جا رہا ہو سہارا میں جس کی نقدہ ہو نائم جہاں تمہیں ایک مکان مدر سمتا ہو کر بنا ہوتا جاتے تو یقین نہیں ہوتا تھا کسی کامی نے بنایا ہے کسی گردی تازاری کا نتیجہ ہے وہاں عرض غرد نگام مولا مکان مل جائے تو یقین ہو جاتا ہے اس ہی گاری گھر میں بنایا ہوگا فرمایتوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا نہ گناتے ہوئے کائے نہ میمار کو دیکھا ہے انہیں مارت کو دیکھ کر یقین کر بیتے ہو اس ہی گاری گھر میں بنایا ہے تو تمہاری عقد ماری گئی آسمان کا جان آنا لگا ہوا دیکھ رہے ہو زمین کا فرش بھی دیکھ رہے ہو سورا جو جان کی دیلے دیلو چنہیں دیکھ رہے ہو ستاروں پہ جال بچی ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہو پھر یقین نہیں ہوتے کہ اس ہاتھ کے اکھر کی انسانیہ کا نتیجہ ہے اس ہی گاری گھر میں بنایا ہے نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری نارے حیدری جو دھرے ہیں ایک راستات میں روچن کر کے وہ عسال دیکھ رہے تھے ان کی جنیز نبرانی نے پوچھا مولانا صاحب آپ جاں دیکھ رہے ہیں پہلے کے میں حضور سانے پر حالے تک پر کی حقی کی اس بات پر رسالہ دیکھرا نبرانی نے اور قرآن کی عید قیدہ پڑا افیلہ چکون پاکر زمان مادے والارو اس اللہ نے آسمان کا لاکھوں کی نفق پہلا ہوا چامیانہ لگا دیا جس خانے کے اکبر میں لاکھوں مید ہوتا تک زمین کے برد کی چانیاں اس کا بیود میں چھاکا رہا ہے کہ تم خاصت کروں جس خدا ہے اس نے کہا ہی آیت تابعہ ہے کجھ رسالہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے علم نبا کا حفر رکھ دی اور تابعہ رکھا رہتا رکھ دیاں یہ آیت تابعہ ہے افیلہ چکون پاکر زمان پاکر زمان پاکر زمان اس سے خانے کے اکبر کی بدود میں چکو زمان ہے جس کی قدرت کاملہ کا ایک ارشمہ زمانہ ہے دوسرا کا جرمہ ارشمہ جو ہے وہ زمینہ ہے معلوم ہوا کہ نہ سارے قدرت کے ہوتے ہوئے خانے کے اکبر کے بدود میں چاہ کرنا کسی اکرنا میں آدمی کا حدیرہ نہیں ہے سر رات پڑھو اللہ سلام سلام اللہ 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 سر کو دے کر محصر کا پتہ لگانا پیڑ کو دے کر پیڑتا محصر اللہ 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 محصر اللہ اللہ یہ عقل مانے کے لئے دیار نہیں ہے پھر گھڑی سہ سے دکا دی اور تا یہ گھڑی تغیر بنانے والے کی قدود میں آ گئی ہے اس نے اور بھی چھٹلایا تمہاری عقل ماری گئی ہے بس ماری گئی ہے تغیر جسیر ساتھ کے گھڑی کیسے بن سکتی ہے تغیر بنانے والے کے بغیر بند سے بن سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا اگر دیوڑی بغیر بنانے والے کی نہیں بڑھتا گی جسنا چھوڑا بدم بغیر بنانے والے کی نہیں بڑھتا سوزی بڑی قیلہ بغیر بنانے والے کے قصد و جوز میں آ سکتی ہے ہرے تکبیر اللہ اکبر اللہ کا نام بلاندہ بلاندہ وات ہرے تکبیر اللہ اکبر ہرے رسالہ یا رسول اللہ ہرے حیدالی یا حیدالی ہرے بلاندہ سروہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے بچے سے دے کر مونوں تک پڑے جو کون سے دے کر ہن پڑھ ہوتا تک یہ سارے مانتے ہیں کہ کوئی دیل بغیر فیر کے حضور میں نہیں آ سکتا کوئی عمل بغیر عامل کے حضور میں نہیں آ سکتا کوئی جنایت بغیر جانے کے حدود میں نہیں آسکتی کوئی نیکی نیکی کرنے والے کے بغیر وجود میں قدم نہیں رکھ سکتی زیادہ اس پر زیادہ دور دینے کی ضرورت نہیں اسلام نے زیادہ دور دیا ہے تو خانے کے اکبر بھی قوید پار کہ خانے کے اکبر مائدہ ہے ذات میں بھی مائدہ ہے زیادہ میں بھی مائدہ ہے افعال میں بھی مائدہ ہے عبادت میں بھی مائدہ ہے یہ شاہد انداز ہے تو منتا ہے مخلوقات اللہ کی ذات کیا ہے ہماری طرح راکھ رہی کہ ملک کوئی ملک ہے کوئی چودی ہے کوئی خان ہے کوئی بڑھانا ہے اللہ کی ذات ہے ماجب اور وجود ماجب اور وجود اسے علمی اسلام میں اس ساتھ کو کہا جاتا ہے جس کا حدود باتے کو ہو نہ اقتداء ہو نہ انتہا ہو نہ موت بلا ہو بل آخر افعال میں بھی موئی ہو سب سے آخر بھی موئی ہو جس کی دیدی بھی جائز نہ ہو موت جائز نہ ہو نہ اونگ نہ جائز نہ ہو اللہ وہ ہے جس کو نہ ہو جاتی ہے نہ نید آتی ہے نہ کتاوت موجود ہوتی ہے نید آتی 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 ہے تو موجود ہوتی ہے تو موجود میں آ جاتا ہے موجود ہوتی ہے موجود ہوتے اسے جدود صادق کر لیں تو مادم نظر ہوتا ہے لیکن خالقِ کائنات وہ ہے جس کے لئے نہ گوال ہے نہ موت ہے نہ نید ہے نہ اونگ ہے تو بدا بلو بدا کر لیکن خالقِ کائنات بجب کا مجود ہوتے قصور جلالِ بلکرام تو کوئی زمین کی اوپر ہے ایک بخت آئے گا کہ سب کوئی زمین کے بیچے چلا جائے گا اگر تکا ہے تو اقصادِ قناہ کے لئے ہے تاکہ ہر چیز فناہ انہیں ماری ہے لیکن خالقِ کائنات لائے یہاں یاں کائے تبا لے چلی چلے اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی کرے زیاد میں اللہ واجب و وجودہ ہے ہم ممکن و وجودہ ہیں لہذا اللہ کی ذاق میں بھی کوئی چارجہ نہیں ہے اللہ کی زمان علم ہے قدرت ہے عمد ہے طاقت ہے علم ہے جہالت ہے سب کو جائے نبیوں اماموں کے بعد علم ہوتا ہے قدرت ہوتی ہے بوجودہ ہوتا ہے لیکن آتا کرنے والا خالقی ایک پر ہوتا ہے لیکن خالقی سے بات اپنی ذاتی ہیں کسی اور خدا جو خدا کو جسے بات نہیں آتا بھی ہیں جہاں کا قابل ہے تو اپنی ذاتی قدرت ہے عالم ہے اپنی ذاتی علم سے اگر حیاء ہے اپنی ذاتی آجام سے اگر وہ حالم ہے مدرک ہے اپنی قدرت سے اللہ کی زباد اینجزاد ہے کسی اور نے اس کو عطا نہیں کی لیکن نبیوں کے اندر جو صفات ہیں جو صفات بھی اللہ کی عطا کرتا ہے اور صفات بھی اللہ کی عطا کرتا ہے نبی آدم ہو دھوکم ہوتا ہے پر اپنی ذاتی علمہ اے اپنی برسگار میرے علم میں اجازہ فرمہ میرے اپنی ذاتی فرمہ میرے اپنی ذاتی فرمہ میرے اپنی ذاتی فرمہ آج آبیند میں مارک ہے آج دھوکم ملے اپنی محمد میں حضا ہو رہا ہے لیکن خالے کے ناغ دے رہا ہے ادھر کومی کوئی نہیں ہے لینے والے کے جامن میں اوپر کوئی نہیں ہے دینے والا دے رہا ہے لینے والا دے رہا ہے بابا دے پرندر صلوان اللہ کے کاموں میں بھی کوئی شریف نہیں ہے اللہ کے کام کیا ہے قرآن پڑھنا پڑھے گا محمد والے محمد کا خرمان پڑھنا پڑھے گا اور اللہ کا پیان پڑھنا پڑھے گا مصورتہ نظیم کا جلچانت پڑھنا پڑھے گا تاکہ پسا چک جائے اللہ کے کام کاؤں سے آئیں جو اللہ کے سوا کو جور نہیں کر سکتا اللہ نے تانچا پڑھا قرآن مجید میں بزاہد بھی ہے خاکہ اوپر سورہ روم زبون پر ساتھ اور اللہ کا اپنے کام بھی نواتا ہے اللہ حضیح حضا کا سن سمہ رضا کا سن سمہ جو بھی تو سن سمہ جو بھی تو حضر میں چھو رضا ہے تم انٹر سالوں میں کارے تم انٹر چھے سبحانہ حضر میں کانا ہمارے جل روم فرماتا ہے حضر کا کام یہ رہے کہ پیدا کرتا ہے تمہیں اولاد جیتا ہے یہ جس کو پیدا کرتا ہے اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے اور سار جب جنگی کے دن ختم ہو جائیں پھر موت کا ذہکہ چکا سا ہے پھر جانت خائم ہوگی اس مصر لاکھوں سالوں کے نوروں کو حیات نو عقا کر کہ زندہ فرماتا ہے کہ چار کام کنوانے کے بعد مچھڑے بیمی عرب کو کتاب کر کے لڑکار جو فرماتا ہے اور میرے مچھڑے شریک بنانے والوں تجھے بتاؤ ان چار کاموں میں سے کچھ ایسا کام ہے تو تمہارے شریک تنا سکیں کر سکیں تجھے خود جواب دیتا ہے زبانہ ہوا اللہ پاک ہے وطال احمد اجر کنو اور بہت بلند کنو پاک ہے مچھ رقیم کی باتوں سے محلوم اللہ اجراء دیتا ہے اللہ اجراء دیتا ہے اللہ ایو ہی ہے اللہ ایو نی دیتا ہے کب نے فکر اجراء سال رکھ اللہ نے دیتا ہے آنے محمد کے دعوت بھی موجود تھا اور آج بھی اکثریت موجود ہے وہ کہتے ہیں اللہ خالق محمد انباری جن اللہ نے دوست جن کو پیدا کیا جس پیغم مریع کرم کو دوسرے اعدل قرار کو سم افضر والام الائی ڈا حرم جان دا کائنا کے معامل ان کی عوان کر دیے وہ خالق کی وہ ہیں مال کی وہ ہیں خالق کی وہ ہیں امام الرضا سلام کر باتے ہیں عذاب شہر قبول سے لکھی ہے جس قنام مجرون آخ پاس رضا آئے جس رضا سیکھ اور کتاب کے دل کو جود ہے امام پر باتے جو محف رضا ہے جو قفید قائد آئے اللہ نے پین تل پاس کو قید کر دی سارا انجلا نے قینات ان کی عواض کر دیا ہے وہ مجرے کہیں تو عاد محمد کو خدا قید دی آئے وہ آجی کافر آئے محمد بلند سلام آئے محمد سلام آئے محمد سلام سلام آئے محمد سلام آئے محمد محمد ایک ایسی تو میں اپنی سور چریعات میں سنی ایسیا کتاب کی روچنی پر ثابت گیا آئے کہ آدم سے لے کر آدم و نم یاد آدم نبی تی موچ کلا مہت جاتے تھے تو اللہ بھی مارکا میں جو دعا کرتے تھے جدا کرتے تھے موسف کو کٹانے دعا کرتے تھے تو محمد 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 ملیت کرتے تھے محمد ملند سلام آئے محمد سلام آئے آئے محمد محمد پڑھ نبیت محمد کا فرمان پڑھنے سے اللہ مرکت کے کائنات ہے اور مرکت کا حثمان کا وصیرہ محمد وآل محمد کی رواسے مقصہ ہیں ان جیسا کائنات میں وصیرہ کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ جیسا مرکت کائنات میں کوئی نہیں ہے لہذا ان کا فرمان پڑھنے سے دیکھا روا مانگی جائے ہاں دیکھا پر زیر کے خبیر قبر قبول کرتا ہے آج نے کرتا ہے کچھ نیا حل کر سماتا ہے لہذا صحیح صحیح کا یہ ہے جو محمد وآل محمد نے بکایا اور علماء آلام نے اس پر عمل فرمایا کہ ہر قبار خانی کے اجبر سے ماننی چاہیے اور سماتا محمد وآل محمد علیہ السلام کا دینا چاہیے یا اللہ سوئے فولہ علی کا قبضہ دے جناہاں فرما حسنین کا قبضہ میری اوہسنی اولاد نرینہ و مانینہ کا فرما افضیر دقلات کا ستا میری تیجوں کو جنہی نظر کرنا نمار دقلات کا محبا میری نمار کو لباس دیا دقلات کا پینا یا دقلات کا حدہ دینا چاہیے اور خانے کے اجبر کو حتاب کر کے سوا اللہ سے مانگنی چاہیے یہ صحیح کا عزی ہے جس نے کوئی چھت کو چھوٹا کرنے کی مجید نہیں ہے یادہ اللہ ہی مالکہ ہے اللہ ہی مالکہ ہے اور خال مالکہ ہے اور دینا دموں قبل میں آلہ بھی اللہ ہے کوئی کوئی نظام یعنی چلا رہا ہے کوئی خدا ہے کوئی خدا ہے کوئی خدا ہے اللہ کیا کوئی کہ اللہ معروض ہے اب انترہ گو جنگ ہے ہر قطہ محمد اللہ جو نماز ہو یا �د رہو یا جو جتا ہو یا تم ہو جو دیان لو قربت اللہ بجال آنے کا نام یہ بازت ہے تو قربت کا مطلب یہ ہے کہ خالد ایک پر کو رضا ہم کرنے کے لیے اس کا کوئی ازمان کی حاصل کرنے کے لیے اس کی کوچھ گودی کا فرمانہ حاصل کرنے کے لیے کہ ایک حال کر رہا ہوں لا ما مدع اللہ ملا ما سودہ اللہ اللہ کے جواب کوئی صحیح کے قابل نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں ہے لہذا آدم سے لے کر آدم تک حیدر اقراب سے لے کر تک یہ دبران تک تو مانچوں اور سودہ افتان کی تارید ماں ہے کنمہ آدم کی کتابیں چلک رہی ہیں ہمیں خاص رہے کہ اللہ کے سوا کسی اور اسی کی عبادت کرنا چیز نہیں ہے اگر اللہ کے سوا کسی اور کی مادت کرنا چیز ہوتی تو پیسن پر یا کرنا چیز نہیں ہے تو میں بھی مادت گزار ہوں حیدر براد بھی مادت گزار ہیں یہ چارہ ناصر ہوں تو مندر مسلمان مانچوں کو چاہتی موسیقی 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 مجھے کہتے ہیں اگر اس کے پر اکثر امت کو کیوں دیتے ہیں کہ میری آونافی سوئیت کرنا دوزوں کرنا جور کرنا جس سے زیادہ نہیں کرتے تھے جتنا کیا ہے لہذا ہے در قدار ان کے بارے میں قرد مانا ہر دنیا کا اگر اسلام پیدا ہے جس نان ٹھونہ ہے پرمان کھڑا ہے پہیسر قرار کی تغوال کا قدی جا ہے جس نے ہر دن سے بات عاظم نظر آتے آئیں وفار کے راتوں کو خادمی مناتے ہوئے نظر آتے آئیں جس نان پہ چھتنا گھاٹت ہوئے نظر آتے آئیں پہ رمبر اکرم کے بعد ان کے ساتھ بہت سبو کیا گیا جو دیلہ اور آفی کے ساتھ کیا جاتا وہ جیتے بھی مر جاتا لے کہ اہدر قرار قاصم کا اعوضہ کا اس نے نہ مولائے نہ باب یاد بیٹھ آئے مولا نے صبر قدامہ نہیں چھوڑا حتا کہ ماہ رمضان جس میں کافوں سے جیاد کرنا حید نہیں آئے مزجد خدا جس میں مچھر مارنا بھی جید نہیں آئے ماہ رمضان کا مینہ آئے ماہ رمضان کی لہرہ ترکتہ آئے صبح کی نماز کا خانتہ ہے مولا روزے کے ساتھ بھی آئے نمازیں سکھوں پڑھا رہے ہیں جب صحیح سے خالق کے ساتھ رکھتے آئے کوئی پھر 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 آدھی مجھوں کہ اس کے سروار کا بات کرتا ہے جس کے بارے میں جاں کہاں میں ایک آزار دیرہ میں خریدی آئے ایک آزار دیرہ میں زیاد لے کر مہینہ کا سکھوں کو بھوٹایا آئے مولا فیناب کی صلیقت پر وہ تیر مارا وہ درواز نماز کیا کہ مولا فیناب کی صلیقت پر تو شکریہ ہو گئے مولا کو دیکھا جسیاں کیا کیا وہ تھا کہ ہم یہ سر میں نام رہے تھے وہ زمان کچھوں میں کی صلیقت فرما رہے تھے بسم اللہ وفی اللہ مالا وفی اللہ کے رسول اللہ اللہ کی صلیقت پر اقلار کرنے کے بعد پہتے تو سوبر اپیر دعبا مجھے کابے کے رب کی قسم ہی آجا میں نمسط میں کامیہ ہو گیا ہے مولای کے نام آرمان میں ہر بھی زمان کی بازت زمان تھی نمازیں بھی تھی روزیں بھی تھی آجیں بھی تھی کیا آج بھی تھی لیکن چاہت کی سعادت نہیں کیوں بھی تھی اللہ کے گھر میں مجھے چاہت کی سعادت مل گئی اللہ کیاں کو بنا جرد سے آئیں الگرد مختصر کروں جب چاہتا ہم کو بسا جدا یہ مولای پہنات یہ سربت 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 نبیہ ہے وہ ضبیر میں کرنے پتنے پتنے لئے ہیں وہ چاہتا تو نے چاہتر بھی چاہی اپنے صرف بھی باتیں کو جٹایا ایک طرف میں زیمانہ آخر نے دوسری طرف سے مام حسین نے کابے نے سہانا دیا جب گھر میں لے کر گئی اور چاہتا تو ان کو بتا جدا یہ مارا بہت اور شہید جس کیا دیا جو ماں کی ماں پر بھی دیتے تھے اور باہت کا پر بھیانا کرتے تھے جو بھی بھی اردولہ زباب سے دو مجھو دیا علماء کہتے ہیں مولا ری نے چہرہ دیا حسن ملتبہ سوگا دیتا کچھا کے پر چلے جاؤ اور جس صحابہ کھڑے آئے ان سے کہے تو اپنے دھروں کو چلے جائے خودمہ حیدانہ آئے کہ مولا جی اس وقت کیوں حکم دیا کہ صحابہ کو گھر چلے جائے مولا مولا کا کیار ہی آئے مولا نے جیتا میری پیٹیاں خوداندبہ سے رو رہی آئے نامارم صحابی دڑے آئے ان کے کارنوں نے نیسکی پیٹوں کے دونے بھی خودمہ جائے میاں سکتاں میاں سکتاں میاں سکتاں میاں جائے 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 موسیقی 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 یہ فرمائیے کہ جنابی کجر علیہ السلام اور جنابی نیسا علیہ السلام اور ججار کے زندگی کیسے ثابت ہوتی ہے جنگی کیسے ثابت ہیں جنگی جانگی اگرہ ساتھ ہے چیامہ پیلے ہمی ان کو مہتزے کا جکایا جائے گا حضرت اس ساتھ سے زندہ ہیں لیکن حضرت اے مام زبانہ کے آنے کے بعد ان کو موضوع زراز فرمائیں گے پھر مچھے گھر ہو کر دنیا سے جائیں گے حضرت اے خزر کی زندہ ہیں آفارد اوزونی شیعہ تمام اور رچین کے بیان کے منابق مارکہ سین کے بیان کے مطابق وہ جنہیں لیکن کون مقصر پہلے کل احمد علیہ آفان کے مطابق ان کو مائز اور ذائقہ تکیں گے اور اس کے بعد دنیا سے روح ساتھ ہوں گے جہاں سے یہ بات مسلم آفار پر ثابت آئے تو جو جنہیں いやہاں سے یہ بات یہ جو فرمائے کہ یہ جو جورنس دنست نہیں تو کیا تو تص PLAWS کو زیادہ مطابقہ گے جو امسان ہوگا امسان کے طور پر جو امسان کے طور پر جو اسے مانے گا جو جیسا کرے گا جو نہ مانے گا اس کو موت سے راڑ دے گا جیسا جیسا اور پر اس کے بعد پیشنی ہوگا ہوگا کہ ہوگی مانے والوں کو جلد اپنے نہ اڑکات دے گا نہ مانے والوں کو موت و حجات کی کچھ میں شکر جمعوں پتنا کر دے گا حقیقی موت کا مالک بھی اللہ ہے حقیقی سعود کا بائدات کا خالف بھی اللہ ہے نبی کے امام امام کی موزر سے آتے ہیں دعا کو کرتے ہیں خالق اکبر ان کے ناکھوں پر ان کے ناکھوں پر موزر ظاہر کرتا ہے موزر کا فائل یقیقی خدا کی ذات ہوتی ہے نبی و امام کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے مجازن ان کی درسل درسل بطید آتی ہے اللہ کترہ تجاہ سے مانگوز فرمائے پبھر جقین مالے دنیا کی عورتوں کی شکر میں جو خوبصورت آتے ہوں گی تین بزداد پر بیٹھیں گے دنیا کے بیٹھوں کے کھانے کے لالت میں ایمان کی سطح کو چھوڑ کر ایمان بن جائیں گے اللہ کرے اس سے پہلے ہمارا انتقال ہو جائے اور جا کہ امام میں زمانہ تجھیک لائیں ہمیں زندہ گھر دے ان کی مارگاہ میں پیش کرے تاکہ امام کی عقومت پاکنات انتے دیکھ ساتے ہیں قبلہ محمد صاحب ہمارے نام ایک مسجد ہے جس کی پوسیقی گئی ہے اور اس میں سرکاری جگہ کلی افرق کی پھر گئی ہے اس مسجد میں بات پڑھنا کیسا ہے اگر ہی زندہ محمد ہے کوئی خطرہ نہیں ہے مسجد کی رائے جانے کا اس کی حقہ میں حرمت کا امام زمانہ حقیقی مالک ہے ان کی اجازت ہو امین کا خطرہ نہ ہو مسجد کے درائے جانے کا دیکھا نہ ہو کوئی کر جارا وسیع کرنے کے لیے کوئی حرد نہیں ہے اللہ کا دھر ہے اللہ کو مانتے ہیں حکومت بھی مانتے ہیں آمام بھی مانتے ہیں اللہ اپنی ذاتی اکھار چکے لیے حضر سے بچائے اللہ کا دھر بنانا ہو اللہ مالک و مرک بھی ہے خالق و خالق بھی ہے تینہاں رمو کا دنہاں بھی ہے کوئی آت کریں آیت نمبر جنمبر پارا نمبر صاحب کے حضر تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پر بردگار میں اپنے اکھوبر رحمت واضح قرار لے دی ہے کہ پرمی سے جو بھی آزروب جہادت پرہ کرے گا اور اس کے بعد اپنے صلاح کرے گا تو خدا بہت زیادہ پرکشن والا اور مہمان ہے رحمت احمانی اس آیت میں آزروب جہادت کا مہم بیان دی ہے آزروب جہادت ہمیں نے جنہاں دوارم پاکشن والا دوارہ آزروب جہادت آیت نمبر تریپن میں آلہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی آلہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر تریپن میں تمہارے پر بردگار میں اپنے اوپر رحمت لازم قرار دے لی ہے کہ تمہیں جو بھی عربی جیحالت عربی جیحالت برائے کرے گا اور اس کے بعد اپنی اصلاح کر لے گا تو خدا بہت زیادہ پخشنے والا ان پہرمان ہے رہ پہرمانی اس آیت میں عربی جیحالت کا ان پہرم بیان ہے بہت زیادہ پخشنے والا ان پہرمانی اس آیت میں عربی جیحالت کی وجہ سے گناہ کرتا رہے در خطہ چلے اس کی خوبہ بھی کر لے سلافی میں آباد بھی کر لے انہا کے لئے نقومہ کرنے کا آدم پیل جب نہیں کر لے خدا بہتورو ضعیم آئے مات کر دے گا جہاں کا جہالت کی بچہ سے جو اگردی ہو جائے تو خاصل مات ہی آئے لیکن جانتا ہو نماز باجے بے نہ کرے نمزان کا عوض باجے بے نہ کرے آج باجے بے لاکھوں کو مکرما کو دو مالک ہو آج بے رشہ جل جائے کبھی یہ ہیڑ چل جائے کبھی امریکہ چل جائے آج بے تولہ نہ کرے ہم تک گناہ کرنے باروں کو خدا معاف نہیں کرے گا لیکن جہالت کی بچہ سے جو کھرے معاف نہیں کرے جب جہالت کھنا کرے جہالت کھنا کرے وہ جہال سمجھا جاتا ہے علم سے مطابق ہمار نہ کرنے بارنا بھی جائے رہے تو پیدای کی جائے رہے وہ بھی جائے رہے حضر حضر اللہ سے کوئی رہیم ہونے کا مطلب ہی ہے کہ بولا قرد کا آخری جب چاہے اللہ کے ذکبات میں جو جائے توبہ کرے توبہ تو نسوہ نہ پہلے خونہ کی سرابی کی کرے نمازیں نہیں پڑھیں قضا کرے توبہ نہیں رکھا قضا کرے لوگوں کھاکتا باریا ہے وہ معاف کرائے جہالت کھرمائے ایندہ نہ کرنے کا آزم کے اجازم میں کردے خدا کا خود و رہیمائے توبہ کرنے کے بعد سارے کھنا معاف کردے ہیں اس کے بارے میں کیا ہوئی ہے ہاں قلی کے آوارا کو تو کو بارنا اس کے بارے میں کیا ہوئی ہے حریف ہے قبل قدر مالی موزی کا پتلانی کا فرمازہ موزی کو مال کو عذیت پہنچانے سے پہلے سام کا بارنا کچھیں کارنے والے کا بارنا بچوں کا مالنا جو دیمی مچہ رہے اس کا بارنا جو عذیت کا فائد ہوتے ہیں انسان کی تقدیر اس کا فائد ہوتے ہیں ان کو عذیت پہنچانے سے پہلے مالنا جہدہ ہے اور دیمی اللہ جو جزا کرے آن کے ہاں اللہ جنگا ہے اللہ جنگا ہے اللہ جنگا ہے بردکین و مضیمات اور آن کے دمام بردکین و مضیمات صورت جامرہ éo یمید سلام ریم الحمدللہ رب العالمین رحمہ الرحیم نظریم اید 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 لستا راکر اید ویشاہ اید ویشاہ اید موسیقی 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 موسیقی